اسلام علیکم سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ بدقیہ مدد صدر کے طور پر فرائز کی تکمیم پر توجہ دوں گا اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے قوم سے بات کروں گا میری دست برداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہیں اسرائیل کے اندر گھوز کر حملہ کرنے والے ہوسیوں کے خلاف اسرائیل نے جوابی کا انوائی کیا ہے اسرائیل نے یملک شہر حدیدہ کی بترگاہ پر ایر اسٹرائک کیے ہیں جس میں تین افراد جانبہاق اور اسی سے زائد افراد زخمی ہو گئے یمنی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں یمن کے شہر حدیدہ بندرگاہ پر آئین تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جس میں تین افراد جانبہاق اور ستاسی افراد زخمی ہوئے غزہ پر گزشتہ چوبیس گلٹوں کے دوران ہونے والی اسرائیلی فوج کی بمباری میں کئی رہائشی امارتیں زبین بوس ہو گئی جس کے ملبے تلے ابھی ترجم افراد تبے ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ کی مطابق تلاقوں میں رہائشی علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا پہشانہ بمباری میں تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے سیلاش ملنے کا سلسلہ چاری ہے فلسطینی آتھارٹی کی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے اگلستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں چونسٹھ افراد شہمید اور ایک سو پانچ زبنے ہیں جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہیں مرکز کی موڈی سرکار نے آر ایسس کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے اس نے سرکاری ملازمین کے آر ایسس کے شاکھاؤں میں جانے پر پابندی لگی جو تھی وہ ہٹاتی ہے جس کے بعد اب کوئی بھی سرکاری ملازم آر ایسس کی تمام سرگرمیوں میں شامل ہو سکتا ہے بتا دیں کہ ثابت کانگرس حکومت نے وقت بوقت سرکاری ملازمین پر آر ایسس کے پروگراموں میں شامل ہونے پر روک لگاتی تھی آر ایسس کی سرگرمیوں میں شامل ہونے پر ملازمین کو سخت سزا دینے کا پروپیزرنڈا گو کیا گیا تھا تاہم اب موڈی سرکار نے اس پابندی کو ہی ہٹا دیا ہے سرکاری ملازمین کے آر ایسس سرگرمیوں پر شامل ہونے لگے بینڈ کو ہٹانے پر مدلس اتحاد المسلمین کے صدر اسود الدین ویسی نے سوال کھڑکیا ہے انہوں نے اس ویسلے کو بھارت کے اتحاد کے قناب بتایا شاہد ہی آر ایسس پر انہوں نے تنقید کی ہے انہوں نے ایک سپر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس آفیس میمو میں مبینہ طور پر دکھایا گیا ہے کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کے آر ایسس سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی ہٹا دیا ہے اگر یہ سچ ہے تو یہ ہندوستان کے اتحاد اور سالمیت کے قلاب ہے آر ایسس پر پابندی اس لیے ہے کیونکہ اس نے آئین قومی پرچم اور قومی کید کو فبون کرنے سے انکار کر دیا ہر آر ایسس میمبر ہندو طوا کو ملک سے اوپر رکھنے کا حلف لیتا ہے اگر کوئی بھی سرکاری ملازم آر ایسس کا رکن ہے تو وہ ملک کے تین وفادار نہیں ہو سکتا پتر پردیش میں کعوری آترہ کے شروع ہوتے ہی تشدد کے واقعات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے یوپی کے مزفرنگر میں کعوریوں نے ایک گاڑی میں جم کر توڑ پھوڑ کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آترہ کے دورات کعوریوں نے گار کی ٹکن لگنے کے بعد گار کے اوپر چھڑ کر توڑ پھوڑ کی اور جم کر ہنگام آکھیا شہر ادرباز سمیت ریاستے تلنگارہ میں آج مسلسل بارش کا چوتھا دن ہے ایسے میں جہاں پورے شہر میں بارش نام زندگی مفروض کر کے رکھ دی ہے تو وہی محکمہ موسمیات لپیش بوئی کی ہے کہ اگلے تین دیروں تک بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا حالانکہ سمک کے اوقات شہر ادرباد میں دھوٹ کھیل اٹھے تھے لڑاتار بارش کے وجہ سے نالے اور ندیوں میں وارٹر نیول بڑھ گیا ہے جبکہ گوداوری میں بھی پانی قطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا ہے بدرہ جلم میں قطرے کا الارٹ جاری کیا گیا ہے حیدرباد میں جہاں نیچلے علاقوں میں پانی بھائی جانے کے اطلاعات ہیں تو وہی کئی علاقوں میں درخت گرنے کی خبریں سامنے آئی ہیں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے تین دنوں تک پورے تلنگارہ میں بہاری بارش ہوگی آدل آباد، آصف آباد، منچریال، بھوپالپنڈی، کھمم، نل گلڈا اور سوریہ پیٹ زلو میں بارش ہونے کا سب سے زیادہ انکار حیدرباد کی راقے سندنگر میں ایک فلیٹ سے تین لوگوں کی مشتبہ حالت ملناشر برامت کی گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ چیک کورنی کے اچرا ریسیڈنسی آپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ میں تین لوگوں کی شوق لدنے سے موت بھی ہے حالانکہ پولیس نے مشتبہ موت کا معاملہ درش کر کے جات شروع کرتے ہیں پوڈکارز نیوز میں یہ رہی آج کی اہم قبریں دیکھتے رہیے ہمارا چینل فرہاد پروڈکشن اور نئے یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں